دیکھیں آج گا پہلا کس نے آپ کو دے رکھا ہے مین بکر پرسکار 2019 یہ کس نے جیتا ہے پروکت دونوں یہ گنچھانیس ورس کی ہیں مارگریٹ ایٹ ووڈ ان کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹو مینٹس کے لیے اور بریٹین کے بڑھنا انڈیڈ یواریسٹو کو گرل وومن اور ادر کے لیے سنگت روپ سے ان کو مین بکر پرسکار 2019 اوپردان کیا گیا ہے مارگریٹ ایٹ ووڈ کی بات کریں تو دو بار ورس دو ہزار میں دے بلائنڈ اسیسنگ کے لیے ان کو بکر پرسکار جیتنے والی دوسری مہیلہ لیکھی کا بنی تھی اور پہلی کون تھی لیری مینٹل تھی ٹھیک ہے تو اس میں اپروکت دونوں کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا پھر دیکھیں اگلا کیسے آپ کو دے رکھا ہے ارت ساسطر کے ایک شطر میں نوبل پرسکار 2019 ہے وہ کشے پردان کیا گیا ہے تو دیکھیں ابھی جی تو بنر جی کا نام آپ سبھی نہیں سنا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ایسٹر ڈفلو اور مائکل کریمر انہوں نے بھی جیتا ہے اس لیے اپروک تو سبھی کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا ان تینوں کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ارت ساسطر کے لیے 2019 کا جو نوبل پرسکار ہے وہ سنیوک تروپ سے بھارتی امریکی اب جیت ونائک بنر جی یہ 58 ورس کے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو پتنی ہے جن کا نام ہے ایسٹر ڈفلو یہ فرانسیسی امریکی ہیں اور امریکہ کے ہی مائکل کریمر جو کی ہارورڈ یونیورسٹی کے پروپیسر ہیں ان کو سنیوک تروپ سے ویسوک ستر کے اوپر گریبی کم کرنے کے لیے اپنے پریوک آتمک ترشٹ کون کے لیے انہوں نے یہ ارت ساسطر کا نوبل پرسکار 2019 سے جیتا ہے ورطمان میں ابیجیت بنر جی کے بات کریں تو ورس 2017 میں امریکی ناغریتہ انہوں نے گرن کی تھی اور ایسٹر ڈفلو جو کی چھانیس ورس کی ہیں امریکہ کے میسا چویٹس انسٹیٹوٹ آف ٹیکنولوجی میں ایم آئی ٹی میں یہ پروپیسر ہیں نوبل سمیتی کے انسار دو دسکوں میں ان کے نئے پریوک آداری ترشٹ کون نے ارت ساسطر کے وکاس کو پریورتیت کیا ہے جو کی اب انسندھان کا ایک الگ سے سمرد اکشتر ہیں دیکھیں ابیجیت بنر جی کی بارے میں اگر اپنے بات کریں تو بھارت کے کلکتہ میں نیرملا بنر جی ان کے ماتا کا نام ہے اور دیپک بنر جی ان کے پتا کا نام ہے کلکتہ میں ان کا جنم واتا پسچمی بنگال کے ساؤت پوئنٹ ہائی سکول سے انہوں نے پڑھائی کی تھی ابیجیت بنر جی نے کلکتہ بیسو ویدالے سے ایس سی ارس آستر اس کے علاوہ جواہر نال نہرو بیسو ویدالے ارس آستر سے ایم اے اور بعد میں ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے شکشہ پرابت کی تھی جہاں انہوں نے سن 1988 میں پی ایس ٹی کی ڈگری پرابت کی تھی تو ابیجیت بنر جی اس طرح ڈفلو ان کی پتنی اور مائیکل کریمر اس لئے اپریوک تو سبھی اس کا کریٹ آنسر ہوگا دیکھیں ارس آستر کا جو نوبل میموریل پروسکار ہے وہ مکھے روپ سے ارس آستر کے ایک شطر میں اتکرشتی یوگدان کیلئے دیا جانے والا ایک پروسکار ہے اور ارس آستر میں میموریل پروسکار ویجیتاؤں کا چین رویل سویڈیس اکیڈمی کے دوارہ سائنس شیج کے دوارہ اس کا چین کیا جاتا ہے جو کی اس ٹوک ہوم میں پردان کیا جاتا ہے اگلا کسان آپ کو دے رکھا ہے مدی پردیس سرکار کا کسور کمار پروسکار کشے پردان کیا گیا تو دیکھیں اس کا کریٹ آنسر ہوگا پیریہ درشن تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پرشید نردے سک ہیں اور نرماتہ ہیں پیریہ درشن ان کو مدی پردیس کے کھنڈوہ جو کی کسور کمار کا جنم ستان ہے وہاں پر آئیو جیت ایک سماروں میں مدی پردیس سرکار کے دوارہ برس 2018 گنیس کے لیے راستری کسور کمار سمبان سے ان کو سمبانیت کیا گیا ہے کسور کمار کا نیدھن ہوا تھا 13 اکٹوبر 1987 کو ممبئی میں تو پیریہ درشن کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا اگلا کسان آپ کو دے رکھا ہے انتراشتے گرامین مہیلہ دیوس تو یہ انتراشتے گرامین مہیلہ دیوس 15 اکٹوبر کو منائے جاتا ہے گرامین مہیلہوں کی جو مہتوپون بھومی کا ہے اور یوگدان کو سمبانیت کرنے کے لیے 15 اکٹوبر کو انتراشتے گرامین مہیلہ دیوس سے منائے جاتا ہے 2019 میں اس کا ویسے رہا ہے رورل وومن اینڈ گرلز بیولڈنگ کلائمیٹ ریزیلینس ڈوکٹر کلام کا جنم کس جگہ پر ہوا تھا کس جگہ پر ہوا تھا یہ آپ کو پوچھا ہے تو دیکھیں رامیس ورم اس کا کریکٹ آنسر ہوگا پوروے راشترپتی جنہیں بھارت کا مسائل مین کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے ان کی جہنتی کے اوپر ان کو سردانجلی ارپیت کی گئی ہے ورس 1931 میں تمیلاڈو کا جو رامیس ورم ہے وہاں پر ان کا جنموہ تھا اور ایرو سپیس ویگانیک کلام کی جہنتی کو ویسوے چھاتر دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے ڈوکٹر کلام کی بات کریں تو ورس 2002 سے لے کر ورس 2007 کے بیچ میں بھارت کے گیاروے راشترپتی کے روپ میں انہوں نے کاری کیا تھا اور جولائی 2015 میں 83 ورس کے آئیو میں ان کا ندھن ہو چکا تھا نئی دلی میں ون نیشن ون ٹیگ اور وہ فاس ٹیگ ہے اس کا سمیلن کا ادھگاٹن کس نے کیا ہے تو دیکھیں اس کا کریٹ آنسر ہوگا سڑک پریوہن اور راجمارگ منتری جن کا نام کیا ہے نیتن گڑکری ہیں انہوں نے نئی دلی میں ون نیشن ون ٹیگ فاس ٹیگ کے اوپر ایک سمیلن کا ادھگاٹن کیا ہے اس سمیلن کا ادھشی دیش بھر میں ایک ایککرت الیکٹرونک پرنالی کے لیے پرکریا کو لاغو کرنا ہے ون نیشن ون فاس ٹیگ نیم ایک دسمبر 2000 گنی سے لاغو کیا جائے گا اس پرنالی کے تحت تین گڑکری کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا اگلا کسون آپ کو دیکھا ہے بھارت اور کس دیش نے local treatment of urban sewage streams for healthy reuse کاری کرم کے دوسرے چرن شروع کیا ہے تو بھارت نے کونسی دیش کے ساتھ میں یہ شروع کیا ہے تو دیکھیں نیدرلینڈ کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا بھارت اور نیدرلینڈ نے نئی دلی کے بارپولا اپوہا تنتر میں local treatment of urban sewage streams for healthy reuse نام سے ایک کاری کرم ہے اس کا دوسرا چرن شروع کیا ہے یہ جو پریوزنہ ہے وہ ویجیان اور پرویدگی کی منتری ہرسوردن اور ڈچ رویل دمپتی نیدرلینڈ راجہ ویلیم الیکزینڈر اور ان کی رانی جو میکسیما ہے اس کے دوارہ شروع کی گئی ہے نیدرلینڈ کے شاہی دمپتی راشترپتی رامنات کومند کے نیمنترن کے اوپر بھارت کی پانچ دیوشی یاترہ کے اوپر پہنچے ہیں اس پریوزنہ کا ادیشی سوچ جل کا اتفادن کرنے والے ایک سمگر اپسیشت جل پربندن درشتی کونڈ کو پردشت کرنا ہے جس کا ویبھین پریوزنہوں کے لیے پنہ اپیوگ کیا جا سکتا ہے تو بھارت کے ساتھ میں یہ نیدرلینڈ نے یہ کاری کرم ہے اس کا دوسرا چرن شروع کیا ہے اگلا کسینا تو دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں سنگاپور ائرلائنز یا پھر امریکن ائرلائنز وہ اس میں صحیح ہوگا لیکن دونوں ہی غلط ہے ائر انڈیا کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا ائر انڈیا اے 320 ویمان میں سوار یاتریوں کے ساتھ میں ٹیکسی بوٹ کا اپیوگ کرنے والی دنیا کی پہلی ائرلائن بن گئی ہے ٹیکسی بوٹ ایک ویمان کو پارکنگ اسطل سے رنوے اور رنوے سے پارکنگ اسطل ملے جانے والے روبوٹ کے دورہ اپیوگ کیا جانے والا ایک ویمان ٹریکٹر ہوتا ہے یہ ایک پائلٹ کے دورہ نیندریت سیمی روبوٹک توبار لیس ائرکرافٹ ٹریکٹر ہے جسے ویکلپک ٹیکسی اپرن کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا ہے ائر انڈیا کے ادیکس اور ایم ڈی کو انہیں اسمینی لوہانی ہیں انہوں نے ویمان اے ون سکس سکس فائب کو ہری زنڈی دکھائی اور اسے دلی ہوای اڈے کے ٹرمینل تھری کے اوپر مومبئی کی اڈان کے لیے ٹیکسی بوٹ کا اپیوگ کر کے رنوے تک لے جایا گیا تو اس میں ائر انڈیا کیا ہوگا اس کی ایک ایک ایمپورٹنٹ کیسے نہیں اگلہ کیسے نہیں آپ کو درکھا ہے سنسکرتی منطرالے کے انترکتے راستری سنسکرتی مہتصو کے دسوے سنسکرن کا کہاں پر ادھگاٹن کیا گیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں زبلپور اس کا کریٹان شروعہ مدی پردیش کے راجی پال کونے لال جی ٹنڈن اور سنسکرتی کے لوگ سنگیت کلا اور سنسکرتی کے الگ الگ روپوں کو پردش کرے گا سنسکرتی منطرالے بھارت سرکار مدی پردیش کے ایک بھارت سرشت بھارت پہل کے انترکتے راستری سنسکرتی مہتصو کے دسوے سنسکرن کا آئیوزن کر رہا ہے اور یہ 21 اکٹوبر 2019 تک چلے گا تو جبل پور کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا اگلا کسی بیہار سرکار کے دورہ آپ سبی کو پتا ہوگا بیہار میں بیشن بارڈ بارڈ بنے ہوئے ہیں بیہار سرکار کے دورہ بارڈ پر باویت جو پرتیق پریوار ہے اس کو کتنے روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے تو دیکھیں چھے ہزار روپے اس کا کریٹ آنسر ہوگا وہاں پر جو بارڈ کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے چھے ہزار روپے بہت ایک کم قیمت ہے لیکن پھر بیہار سرکار نے بارڈ پر باویت اس میں پرتیق پریوار کو چھے ہزار روپے کی ساہیتہ پردان کرنے کا ایک نرینے لیا ہے یہ جو نرینے ہے وہ آفتہ پربندر بیوار کی ایک بیٹک میں لیا گیا تھا جس کی مکہ منتری بیہار کے نتیس کمار کی دوارہ کی گئی تھی جو زندہ سی ہے وہ پرتیق لاب ہستانانترن کے مادم سے لابارتیوں کے بینک خاتوں میں ٹرانسفر کی جائے گی تو چھ ہزار روپے اس کا کریٹ آنسر ہوگا اگلا کسی آپ پر درکھا ہے سی یونکت سین عبیاس اور اس کا نام ہے دھرم گوڈین دو ہزار گنیز یہ کس کس کے بیچ میں آئی جیت ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے بھارت کے ساتھ میں جاپان اس کا کریٹ آنسر ہوگا بھارت اور جاپان کے بیچ میزورم کے ویرنگ میں اگلا کو دے رکھا ہے خادیا پردار میں جو ملی وردی ہے اس کے کارنے شپتمبر میں جو خدرا مدرا سپیتی کی در ہے وہ کتنے پرتی ست کی وردی ہوئی ہے تو 99% کی اس میں وردی ہوئی ہے مدرا سپتی جو آنکڑی ہیں ان کے انسار خدرا مدرا سپیت کی در ہے وہ مکھے روپ سے خادیا پتارت وں کے رن ہے وہ پھر سے اگر برابر ہو گئے تو کون جس ٹیم کے چوکے چکے زیادہ ہوتے تھے اس کو ویجے بنائے گئے تھا جس طریقے سے انگلینڈ نے اس بار سپلتا ہے وہ پراب کی تھی لیکن اب سپر اور کا نیم ہے وہ بدلاؤ کر دیا ہے اگر پھر سے برابر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں پھر سے سپر اور ہوگا اور وہ تب تک ہوگا جب تک کوئی ٹیم رنوں سے ویجے نہیں ہو جاتی تو اس میں سپر اور ہی اس کا کریٹ آن سر ہوگا اگلا بہرین انٹرنیشنل جو سیریز ہے اس میں پر ایک کل کتاب اس نے حاصل کیا ہے تو دیکھیں اس کا کریٹ آن سر ہوگا پریانسو رازاوت تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سترہ ورس کے ہیں بھارتی بیڈی منٹن کھلاڑی پریانسو رازاوت اور بہرین کے ایزا ٹاؤن میں جو ایجید کی گئی تھی بہرین انٹرنیشنل سیریز بیڈی منٹن اس میں پر ایک کل کا کتاب انہوں نے حاصل کیا ہے تو دیکھیں دوستوں اس طرقے سے سوڑا اکٹوبر 2019 سے ریلیٹیڈ جو موسٹ امپورٹنٹ کرنٹ افیرز بنے ہیں ان سبی کے بارے میں اپنے بات کیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور بھی نیکیسن آنسور کے ساتھ میں تھانکس فور لیسننگ گوڈ بلیش یوال